کسان بھائیو نمازکار حاضر ہیں ایک بار فیر نئی ویڈیو اور نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ تو کسان ساتھیوں بات کرتے ہیں آج دلی آزاد پور منڈی کے بارے میں کسان ساتھیوں دلی آزاد پور منڈی میں آج کیسا ماحول دیکھنے کو ملا ہے تو میں آپ کو اس ویڈیو میں ساری جانکاری ساری اپ ڈیٹ کے ساتھ بتاؤں گا کہ کسان ساتھیوں آج دلی آزاد پرمنڈی میں کتنی تیزی کتنی نرمی کے ساتھ جو مارگیٹ ہے وہ دیکھنے کو ملا ہے اور کسان ساتھیوں جو ماحول ہے دلی آزاد پرمنڈی میں وہ پیاس کو لے کر کیسا دیکھنے کو ملا ہے تو چلیے کسان ساتھیوں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اس سے پہلے انڈود ہے آپ سے اگر آپ نے ہمارے ہی چینل کو ابھی تک سسکیب نہیں کیا ہے تو چینل کو جلدی سے سسکیب کریں اور ویل آئیکن کو پریس کر دیں کیونکہ کسان ساتھیوں اگر دنانگ کی بات کریں تو 23 مارس 2021 ہو چکا ہے 23 مارس 2021 کو دلی آزاد پرمنڈی میں پیاس کو لے کر کیا ماحول بنتا ہوا نظر آ رہا ہے اور آج کتنی تیزی کتنی نرمی دیکھنے کو ملی ہے تو چلیے اب میں آپ کو اس ویڈیو میں دلی آزاد پرمنڈی سے لے کر ہر ایک زینکاری ہر ایک اپ ڈیٹ کے بارے میں افغط کرائیں گے کسان ساتھیوں اگر بات کریں سپر کوالٹی کے پیاس کی تو دلی آزاد پرمنڈی میں سپر کوالٹی کا جو پیاس ہے کسان ساتھیوں پندرہ سو روپے سے لے کر سولہ سو سترہ سو اٹھارہ سو اٹھارہ سو پچاس روپے تک کے بہو میں دیکھنے کو ملا ہے مہی پر اگر میڈیم پیاس کی بات کریں تو تیرہ سو روپے سے لے کر چودہ سو پچاس روپے تک کے بہو میں دیکھنے کو ملا ہے اور گولٹا پیاس کی اگر بات کریں تو ایک ہزار روپے سے لے کر بارہ سو پچاس روپے تک کے بھوں میں دیکھنے کو ملا ہے مheim پر اگر گولٹی پیاز کی بات کریں کسان شاتیوں جو گولٹی پیاز ہوتا ہے وہ چھتا روپے سے لے کر کسان شاتیوں نو سو روپے تک کے بھوں میں دیکھنے کو ملا ہے اور جو خراب شٹہن چھوٹا بیاز ہوتا ہے یہ تین سو روپے سے لے کر پان سو روپے پرتیئے کونٹل کے ساپے دلی آجات پورمانڈی میں دیکھنے کو ملا ہے تو اگر ادھکتم کی بات کریں تو ادھکتم سترہ سو اٹھارہ سو اٹھارہ سو پچاس روپے تک کے باؤں میں جو ادھکتم بھاؤں ہے وہ دیکھنے کو ملا ہے